اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ اسیس میام ناوان ویلکم اگن ٹو میر چینل تو آج ایک قویق سی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں بہت ٹیسٹی سی سارے انگریڈنس کو نکال کے ہم نے باہر رکھ لینا ہے اور سب سے پہلے ہم لیں گے کینڈی بسکیرز یہاں پر میں پانچ ہاف رولز لے رہی ہوں جس کو ہم نے جو ہے وہ چوب کرنا ہے بٹر کے ساتھ آپ الائدہ سے چوب کر کے بعد بٹر ایٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کیا یہاں پر میں نے چار ہاف رولز کو جو ہے وہ چوپر میں چوب کیا ہے ایک کو میں نے گارنشن کے لیے رکھ لیا ہے اس طرح سے میں نے چوب کر لیا ہے اس کو ہم شفٹ کریں گے اپنی ٹرے میں جس میں ہم مکس کریں گے بٹر بٹر کو ہم نے کر لینا ہے میں نے فریزر سے نکالا تھا اس لئے میں نے اس کو ملٹ کیا پہلے اور جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا آپ چوب کرتے ہوئے ہی بٹر ڈال کر اس کے ساتھ ہی چوب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے اس طرح سے ٹرے میں جس ٹرے میں آپ نے سرف کرنا ہے یا بنانا ہے اسی ٹرے میں آپ نے بسکٹ ڈال کر چوبٹ بسکٹ ڈال کر آپ نے بٹر ایٹ کر دینا ہے بٹر یہاں پر میں نے فور ٹیبل سپون لیے ہیں بھر بھر کے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے یہ جو آپ سپونز دیکھ رہے ہیں یہ بھرے ہوئے نہیں ہیں بعد میں میں نے اس کو بیلنس کر لیا تھا تو آپ نے فور ٹیبل سپون بھر کے لینا ہے ملٹیڈ بٹر کا اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو لیول کر دینا ہے ٹرے میں ٹرے کا سائز میں منشن کر دیتی ہوں کہ میں کس سائز کی ٹرے میں سرف کر رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ جتنے انگریڈینٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں جو کونٹیٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ کس طرح کی ٹرے میں جو ہے نا وہ لیول ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا آپ سے چھوٹی یا بڑی ٹرے جو ہے وہ استعمال کریں گے تو آپ کونٹیٹی کو کیسے کم یاد ادھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے لیول کر دیا یہ جائے گا فریج میں اس کے بعد ہم باقی سب چیزیں ریڈی کرتے ہیں تب تک یہ تھوڑا سیٹ ہو جائے گا فریج میں ہم نے فریج میں رکھ دیا اس کو اب ہم لیں گے ون کپ ویپٹ کریم اوکے یعنی ٹو ففٹی ایمل آپ چاہیں تو آپ اس میں ڈیری ڈیری ملک کہنے لگی تھی آپ چاہیں تو اس میں ڈیری کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو کوئی اتنا ضروری نہیں کہ آپ نے ویپٹ کریم بھی یوز کرنی ہے اوکے ہم سوری مجھ سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تو آپ ڈیری کریم بھی لے سکتے ہیں ویپٹ کریم بھی ڈیویلپ ہو جائے آپ کی مرضیہ آپ اس پارٹ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں پھر اس میں جائے گا 3 بھر بھر کر ٹیبل سپون آپ کے کنڈینسٹ ملکے جو کہ آپ کی کنسسٹنسی کو اچھا کرے گا اور آپ کا جو میٹھا ہے اس کو بھی لیول کرے گا یہ بھی سکپ کر سکتے ہیں آپ صرف خالی کریم لیکن اگر آپ وفٹ کریم یوز کریں پھر تو آپ کنڈینسٹ ملکے بغیر گزارہ کر سکتے ہیں لیکن ڈیلی کریم میں آپ کو پھر کنڈینسٹ ملک لازم لازم ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس لیول تک آ کے آپ نے بیٹ کر لیا آپ کی کریم بھی ریڈی ہوگی اب ہم فریج سے نکالیں گے اپنے بسکٹ کو جو کہ ہم نے سیٹ ہونے کے لیے رکھا تھا یہ نکالنے کے بعد ہم اس پہ سب سے پہلے ایک لیئر لگائیں گے سٹرابیریز کی سٹرابیریز آپ سلائسیز میں بھی کار سکتے ہیں چوب کٹنگ میں بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کو اچھا لگے آپ نے بھر کر ایک لیئر لگا دینے اور یہاں پر مجھے ایک مکھی بہت 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 تنگ کر رہی تھی پتہ نہیں کہاں سے آگئی تھی اور باہر سے آئی تھی لیکن جانے کا اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا اس طرح سے آپ نے کنجوسی کیے بغیر پر ایک لیئر سٹرابیریز کی لگا دینے کیونکہ یہ سٹرابیری ڈیلائٹ ہے اور جتنی زیادہ سٹرابیریز ہوں گی اتنا مزہ آئے گا اس طرح سے کرنے کے بعد سٹرابیری کی کوانٹیٹی میں نے ہاف کیجز سے زیادہ لی تھی اب کریم کو آپ نے اسی طرح سے پھیلا کر رکھنا ہے اپنی ٹرے میں ایک ہی سائٹ پر یا پھر میڈ میں ساری کریم آپ نے نہیں انڈیل دینی اس سے کیا ہوگا کہ صحیح سے لیول نہیں ہوگا آپ نے بہت ہلکے ہاتھ سے اس کو لیول کرنا ہے کیونکہ سٹرابیریز دسٹراب ہو سکتے ہیں سٹرابیری کی نیچے کوئی بائنڈنگ نہیں ہوئی کسی بھی چیز کے ساتھ وہ ویسی ہی رکھی میئے تو آپ زور سے اگر اس پر کریم جو ہے وہ سپریڈ کریں گے تو سٹرابیریز وہ ساری کریم میں مکس ہو کر الٹ پلٹ ہو جائے گا ایک لیئرنگ اچھی سے نہیں ہوگی چلیں جی اب میرے پاس یہاں پر کیرامل سیرپ تھا تو میں نے سوچا کہ سٹرابیری سیرپ یوز کرنے کے بجائے ایک اچھی ڈیکوریشن ہو جائے گی ایک طرف میں نے زگزگ لائنز لگائیں اس کے بعد میں نے اس کو الٹایا اپنی ٹرے کو اور آپوزیٹ ڈیریکشن میں زگزگ لائنز لگا لی کچھ اس طرح سے آپ اپنی مرضی کی جس طرح کیا آپ کی ڈیکوریشن دل کرتا ہے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے دنیا کے سارے نقشے بنا دیئے اب میں نے ٹیڑے مڈی بسکٹ کاٹ لی کیونکہ میں تھوڑی ٹیڑی ٹیڑی سی ڈیکوریشن کرنا چاہتی اس وقت میرا مور تھوڑا ٹیڑا ہوا تھا یہ دیکھیں ٹیڑے سے بسکٹ بس ہاتھ سے میں نے جو ہے نا رینڈم طریقے سے ان کو توڑ لیا اس طرح سے میں نے ڈیکوریٹ کر لیا اپنے بسکٹ کو اور اس کے بعد بیچ پیچ میں میں نے سٹرابیری کا ایک ایک سلائسیز جو ہے وہ بھی ٹیڑے ہی ڈیکشن میں رکھ دیا ٹھیک ہے جی اب it's up to you آپ کو کس طرح کی ڈیکوریشن پسند ہے کچھ اوپر لگانا ہے نہیں لگانا وہ آپ کی مرضی ہے لیکن جب آپ اپنی ڈیش کو اپنی ڈیزرز کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک دل بنانے کی بہت کوشش کی اور ایک بسکٹ کو سیدھا اور دوسرے کو پٹھا رکھ کے میں نے ایک دل بنا دیا دیکھنے میں نہیں دل لگ رہا تھا لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ دے دیتا ہے یہ جائے گا جی آپ کے فریزر میں تقریباً ایک سے ڈیرڈ ہنٹے کے لیے تاکہ اچھے سیٹ ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ دیکھنے میں یہ اتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ تو کھانے میں تو افکورس یہ دل عزیز تھا ہی اور آپ نے ایم ریلی سوری یہ چھوڑی میں آپ کے موہ پر مار رہی ہوں میرے کیمرہ میں نے مجھے نہیں بتایا کہ میں بلکل ہی کیمرہ کے اوپر ہی میں نے اپنی نائف رکھی ہوئی ہے تو تو یہاں پر آپ نے ایک بات خیال رکھنا ہے کہ آپ نے چھوٹا سلائس کٹ کرنا ہے میں نے بہت بڑا سلائس جو ہے نا سٹارٹ میں لے لیا تھا اسے نکال میں مجھے بہت مشکل ہوئی آپ نے لالش نہیں کرنی چھوٹے سلائس جب آپ نے گیسٹ کو خاصل پر سرف کریں گے تو آپ نے چھوٹے سلائسیز جو ہیں وہ لینے ہیں اس سے بڑا ایک فائن پیس نکلے اس کے بعد میں نے اپنے گھر والوں کو سرف کیا بہت فائن فائن پیسیز نکلے بس پتہ نہیں ویڈیو میں یہ گند مچنا تھا اینیویز آپ نے احتیاط کرنی ہے اور اسی طرح کا کوئی سپون یا سپیچولا لے کر آپ نے یہ پیس نکالنا ہے تاکہ ایک اچھا لکا ہے جتنی اچھی پریزنٹیشن ہوگی اتنا ہی دیکھنے والے کو اچھا لگتا ہے اور کھا کر تو وہ افکورس اچھی ہوتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو یہ ریسیپ اچھی لوگ آپ اس ریسیپ کو ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کا بھی اچھا بنے گا ہاپ فولی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ